بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایٹین چپٹر کے جو پیپر بچوں نے مجھے سینڈ کی ہیں ان میں تو بہت اچھی ایٹمٹ کیوں گی پریزانٹیشن بہت اچھی تھی لیکن اگر مزید اس میں بلو کلر میں ہی بارڈر بھی لگا لیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کچھ مسٹیکس ہیں وہ ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا جاؤں گا پیپر میں خاص طور پر شورڈ اور لانگ قویس ان کیسے ایٹمٹ کرنے ہیں اس کی ریفرنس ہے تو پہلے ایم سی کیوز ہیں پہلا ایم سی کیوز جو ہے اس میں ان اے ڈپلو ہم بلانڈنگ لائف سائیکل میوسیز اکرز ان تو یہ جو ہے پیج نمبر ایٹی ایٹ پہ دیا گیا ہے ریپرڈکشن ان پلانٹس میں بکس آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور ان چیزوں کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اس کے سیکنڈ پیرا میں سیکسو ریپرڈکشن پلانٹس ہے اور ڈپلو ہم پلانڈنگ لائف سائیکل تو اس میں انہوں نے سیکنڈ لائن میں بتایا ڈپلائیڈ سپورو فائٹ ہے جبکہ اپلائیڈ گمیٹو فائٹ تو اس کا اندھا میوسیز کس میں ہو سکتی ہے ڈپلائیڈ جنریشن میں جو کہ ڈپلائیڈ جو ہے وہ سپورو فائٹ ہے تو اپلائیڈ جو ہے وہ گمیٹو فائٹ اس میں میٹوسیز ہوگی تو میوسیز پھر کس میں ہوئی سپورو فائٹ میں تھوڑا یہ کنسپشنال تھا کنسپٹ کی بیس پہ پھر سیکنڈ جو ہے what is the advantage of cloning یہ ایک تو اس چپٹر کے پیج نمبر 1 پہ 87 پیج پہ last lines میں پڑھیں تو تین چار لائنوں میں cloning کے بارے میں disadvantages دیا ہوا ہیں تو یہ پہلے تینوں disadvantages ہیں rapid increase in number یہ اس کا advantage ہے تو 94 پیج پہ بھی انہوں نے تھوڑا سائز کے اوپر سے اگر پیج کے دیکھیں تو تیسرے چوتھے پانچوں میں پہلے میں کچھ انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے پچھلے پیج 93 سے یہ شروع ہو رہا ہے تو آپ کا کلیر کنسپٹ ہوگا کہ یہ rapid increase کے ریفرنس ہیں اور other advantages ہیں یہاں پہ صرف rapid increase option بنتا ہے باقی تینوں جو ہیں disadvantages ہیں تیسرا mcq's parthenogenesis occurred in تو اس کا ریفرنس ہے پیج نمبر 93 پہ اسیکسوری پروڈکشن کے نیچے دیکھیں تو یہ parthenogenesis کا ہوتا ہوا ہے اس کی سیکنڈ لائن میں اس کی اگزامپل دینی ہے انس بیز واسپ ویرا تو کیا option بانتا ہے all پھر 4th mcq's میں no seed formation takes place in پیج نمبر 89 پہ نیچے ہے جہاں پہ block سے بنے ہوئے ہیں نیچے دیکھیں parthenogenesis no carpi اسی کی فرسٹ لائن کے اینڈ پہ دیکھیں there is no seed formation takes place so option بنتا ہے parthenogenesis no carpi 5th the cells of two celled embryo are called so یہ ہم نے پڑھا ہے page یعنی next chapter page number one 11 page اس کی details ویسے بھی یہ کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کلاس میں بھی جیسے cleave age marula blastula تو جیسے ہی embryo divide ہونا شروع ہوتا ہے یعنی پہلے fertilization ہوگی fertilization کے بعد تو embryo بنتا ہے تو پہلی جب division ہوتی ہے تو cell ایک سے دو میڈوائیڈ ہوتا ہے تو ان سب کو بلاسٹو میرز کہا جاتا ہے تو option بلاسٹو میرز بنتا ہے اس کا یعنی کسی بھی sex reproducing cell جیسے ہی division آگے شروع ہوگی تو پہلی cleavage کے بعد سے ہی ان کو بلاسٹو میرز کہنا شروع کر دیتے ہیں بھی option 6 mammal which give words to young ones are called viviparas یہ 95 page پہ ہے last میں دیکھیں بالکل پیرے کے یعنی page کے last پہ جو پیرہ ہے اور اس میں جو birth کس میں ہوتی ہے صرف mammals میں ہوتی ہے مرحال یہ viviparas option بنتا ہے یہ پھر 7 drones in honeybees dwell from یہ pay number 93 میں یہاں پہ اسکسلی پروڈکشن ہے اس کی نیچے تیسری لائن میں دیکھیں آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا تو یہ unfertilized spumps drawn in honeybees dwell from unfertilized egg سے develop ہوتے ہیں 93 تو یہ option یہاں پہ نہیں بلکہ یہ آنا چاہئے مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا نیچے پارتھینو جنیسیز ہے اور اس ہی میں نیچے last line پہ دو لائنے جو بنتی ہیں بلک کے ساتھ اس میں advantages اس کے بتائے ہوئے ہیں یعنی define کرنا ہے شروع والی دو تین لائنیں example سمیت اور نیچے اس کے advantages یہ ہو گئے پھر second question جو ہے differentiate between unisexuality and bisexuality تو pay number یہ 95 پہ